برے خیالات سے نجات پانے کا طریقہ کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ برے خیالات آئیں تو ان سے نجات کا طریقہ کیا ہے؟ تو دیکھئے بہت سارے طریقے ہیں سب سے بہترین طریقہ برے خیالات سے بچنے کا یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العالمين کا ذکر کرے خود قرآن میں اللہ رب العالمين نے کہا اللہ رب العالمين کے ذکر سے دلوں کو اتمنان ملتا ہے تو جب دل مطمئن ہو تو برے خیالات نہیں آئیں گے جب دل صحیح ہو تو سب صحیح رہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدی سے اِنَّ فِي الْجَسَدِ مُزْغَتًا اِذَا سَلُحَتْ سَلُحَ الْجَسَدُ قُلْهُ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے ایک حصہ ہے کہ اگر وہ صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے وہ خراب ہے تو پورا جسم خراب ہے اور وہ دل ہے تو دل اگر مطمئن ہے آپ دل کو اتمنان دلا لے گئے تو پھر آپ برے خیالات سے نجات پائیں گے تو دل کو اتمنان دلانے کے لئے برے خیالات سے بچنے کے لئے سب سے پہلا ذریعہ یہ ہے کہ آدمی ذکر کرے اور ذکر میں سب سے بڑی چیزیں قرآن کی تلاوت کرے تو ایک چیز تو یہ ہے کہ برے خیالات سے بچنے کے لئے آدمی قرآن مجید کی تلاوت کی عادت ڈالے صبح روزانہ کوشش کرے کہ قرآن کا کچھ حصہ پڑھے ایک صفحہ آدھا صفحہ جو بھی اسے توفیق ملے وہ پڑھے شام کو بھی کبھی بھی جب بھی اسے موقع ملے قرآن مجید زیادہ پڑھے اس کے علاوہ دوسری چیز یہ ہے کہ صبح شام کے اذکار کی پابندی کرے برے خیالات سے بچنا ہے تو صبح کے جو مخصوص اذکار ہیں شام کے جو اذکار ہیں ان کی پابندی کرے تو اس سے بھی برے خیالات کے کنٹرول پایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جنرل دعائیں ہیں اذکار ہیں اس کو بھی پڑھے لیکن یہ بہت اہم ہیں صبح شام کے جو اذکار ہیں یہ بہت اہم ہیں اور تیسری چیز یہ ہے کہ بہت سارے ایسے خاص مواقع ہیں جہاں وسوسے آتے ہیں برے خیالات آتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تعاوز پڑھنے کا حکم دیا یعنی عوذ باللہ امن شیطان الرجیم تو کچھ خاص مواقع ہیں جہاں بطور خاص آدمی کو تعاوز پڑھنا چاہیے جیسے نماز میں وسوس سے آ رہے ہیں وہاں تعاوز کی بات ہے یہ ایک آدمی سو گیا اس کو خوفناک سپنے آ رہے ہیں خواب آ رہے ہیں وہ اچانک بیدار ہو گیا تو وہاں بھی حکم ہے کہ وہ عوذ باللہ پڑھے یا اسی طرح سے عجیب و غریب خیالات آ رہے ہیں اللہ رب العالمین کی تعلق سے شکوک و شبہات دل میں پیدا ہو رہے ہیں تو وہاں بھی حکم ہے کہ آدمی تعاوز پڑھے عوذ باللہ پڑھے تو ایسے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے مواقع پر جہاں دل بھٹکتا ہے ذہن منتشر ہوتا ہے ذہن میں کوئی غلط خیال آتا ہے تو وہاں پہ ہمیں رہنمائی یہ دی جاتی ہے کہ تعاوز پڑھیں عوذ باللہ پڑھیں تو یہ تین چیزیں ہیں برے خیالات سے بچنے کے لیے ایک یہ کہ آدمی قرآن کی تلاوت کی عادت ڈالے دوسرے یہ کہ صبح و شام کہ اذکار کی پابندی کرے اور تیسرے یہ کہ جو خصوصی مواقع ہیں جہاں تعاوز پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے اس کی پابندی کرے اس کو اپنائے یاد رہے کہ ان سب کے ساتھ ساتھ جو پنج وقتہ نمازیں ہیں جو لازمی عبادتیں ہیں ان کو تو کرنا ہی ہے یعنی کہ نماز روزہ چھوڑ کے جو لازمی عبادتیں ہیں ان کو چھوڑ کر صرف ذکر و اذکار کرے بلکہ اسے چاہیے کہ نماز روزہ کے ساتھ ساتھ وہ ذکر و اذکار کی پابندی کرے ان چیزوں پر عمل کرنے سے امید ہے کہ وہ جو برے خیالات ہیں ان سے نجات مل جائے گی اور ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مصروف رکھے کھالی نہ رکھے بہت سارے لوگ ہیں جو کوئی کام کار نہیں کرتے فالتے وقت اسے بیٹھ کے بٹا دیتے ہیں اسے سوچتے رہتے ہیں تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے ذہن منتشر ہوتا برے برے خیالات ہے تو آدمی خود کو مصروف رکھے کوئی کام کرے مطالعہ کرے کھالی وقت ہے تو مطالعہ کرے پڑھے کچھ نہیں کر سکتا کم سے کم ذکر و اذکار کرے کوئی کام نہیں ہے تو کم سے کم بیٹھ کے ذکر و اذکار کرے تو اگر خود کو مصروف رکھے گا تو بھی اس کے خیالات منتشر نہیں ہوں گی اس کے ذہن میں برے خیالات نہیں آئیں گے مصبت اور اچھے خیال آتا ہوں گے تو ان چیزوں پر عمل کرنے سے انشاءاللہ یہ برے خیالات سے نجات مل سکتی ہے امید ہے آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا